حضور علیہ السلام سے قبل نبیوں کی متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ننانوے رسول آئے تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے نبی اللہ کا فرشتادہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ پاک اور معصوم ہوتا ہے چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں کے حسار میں ہوتا ہے پاکیزگی پاک دامنی شجاعت بہادری خلوص ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے اور نبی ایک وحبی منصب ہے یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پر پہنچ جائے یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ محض اللہ کی عطا ہے وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے یہ اس کی تقسیم ہے جس کو چاہے مکہ کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا یہ بات ذہن میں رکھے جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے وجود باری کے منکر نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے قابع کی خدمت کرتے تھے لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے مختلف نبیوں کو مانتے تھے لیکن حضور سے زد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں لستہ مرسلہ آپ رسول نہیں ہیں یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکہ میں کتنے متمول لوگ ہیں جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا تائفی کو بنا دیا جاتا فلان فلان کو بنا دیا جاتا جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے یہ اس کی تقسیم ہے اچھا ان کا جو کافر ہیں بے دین ہیں ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو اپنا خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے نکال کرتے ہیں اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے یہ تو ابو جاہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے ہاتھ میں یہ دلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان یہ غیبی صفت تھی چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے چہرے کو تو اتبہ بھی مانتا تھا لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلعوں کو ماننے کا نام ایمان ہے زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے اس کو تو اتبہ بھی مانتا تھا لیکن زبان میں وَمَا يَنْتِكُ أَنِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَعِيُّهَا کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہلو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام تو مجھے بتاؤ کوئی حضور کے اور صاف کوئی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا ایمان تو پھر غیب ہوتا ہے ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے یہ پہشانی ہے یہ ماتھا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانے سنو قرآن وَتَرَاہُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے